معاف کرنا ہمارے کچھ نوجوان بھائیوں کو آج کے ہماری ویڈیو بہت لمبی لگتی ہیں کہنے کے بیچ میں بہت زیادہ بولتے رہتے ہو چلی بھائیوں نہیں بولیں گے زیادہ کیونکہ ہم کام کی بات کرتے ہیں نا دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں نا زیادہ تر ہم اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں نا کچھ بھائی ہیں ایسے سب کو نہیں کہا رہا ہوں میں لیکن وہ شاید وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں گھنٹو گھنٹو فلموں کی کومیڈی کی ویڈیو لوگ دیکھتے رہتے ہیں پھر ان کو ویڈیو لمبی نہیں لگتی ابھی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے آ رہا ہوں مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دل سے دعا کریں مفتی سلمان عزری صاحب نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا اس کو سن کے جائیں میرے عزیز پلس آج مسلمانوں کی کیا حقیقت ہے نماز آپ پڑھتے ہیں نا اگر اس ویڈیو کو فیس بوک پیچ پر دیکھ رہا ہو تو پیچ کو فولو کر لینا اور یوٹیوب پر دیکھ رہا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کو یہاں پر اچھے اور سچے پیغام ملتے رہتے ہیں اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں بینا ٹائم بیسٹ کیا آپ کا میں پہلا آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بھائی نماز پڑھ رہے ہیں علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں نماز کی دعوت دیتے رہتے ہیں چوراؤ پر لوگ کھڑے رہتے ہیں لیکن نماز جو پڑھ رہے ہیں ابھی آپ نماز شروع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو لیکن جو نماز پڑھ رہے ہیں جو لوگ تو کیا آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ہمیں اور دھیان رکھنا چاہیے وہ کیا چیز ہے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں مفتی سلمان عزری صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان میں آپ کو سنوا ہوں اس میں اتنی بڑی حقیقت بتائی گئی ہے نماز سے ریلیٹڈ میرے عزیز آپ کو سننا ضروری اگر میرے عزیز واقعی میں جانتا ہوں آپ نمازوں سے محبت کرتے ہیں اگر محبت کرتے ہیں تو واقعی اس پیغام کو ضرور سن کر جانا دو اہم ویڈیو میں آپ کو دکھانے کیلئے جا رہا ہوں پھر ہی عمرے کا جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے چینل کے ذریعے سے الحمدللہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آخر میں آپ سے کچھ کہوں گا ایک ویڈیو بہت جلدی اور آنے والی ہے اس ویڈیو کو بھی آپ کو پھل دیکھنا ہے واج پورا کرنا ہے تو آج پہلی ستمبر ہو گئی ہے اور چاند کی 26 تاریخ ہو گئی ہے اب یہ دو اہم پیغام سن لیجیے اس کے بعد میں اپنی مکمل بات پوری کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جانا مت اور آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا آج کا کلام سنتے ہی کہو گے سلمان بھائی دل کی کلیاں گل گئی ایمان تازہ ہو گیا واقعی میرے عزیز پہلے یہ دو اہم ویڈیو دیکھ لیجیے اہم پیغام پیر ساقیب سامی کا اور دوسرا مفتی سلمان عظری صاحب کا انشاءاللہ تعالی آج یا دوری جان کر ریلے کے مت جانا جب پلے کیا نا ویڈیو کو تو مکمل جان کا ریلے کر کے جانا کچھ لوگ آجی ویڈیو دیکھ کر کے نا الٹی سی تھی کمنٹ کرتے ہیں چلی بھائی آپ کے عمال آپ کے ساتھ ہمارے عمال ہمارے ساتھ اللہ تو بہتر جانتا نا کہ ہم کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ کے پاس جملے لکھے ہوئے ہوں یا آپ کو اذبر ہوں آپ نے زبانی یاد کر لیے جملے کہ میں فلاں بڑی مقتدر شخصیت کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو اس سے کوئی کام ہے لیکن وہ بھی جانتا ہے آپ نے یہ جملے کسی ایسی زبان میں یاد کیے ایسی زبان میں آپ نے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جو زبان آپ کو خود بھی نہیں آتی تو کیا وہ بادشاہ متاثر ہوگا وہ خوش ہوگا وہ بڑی شخصیت خوش ہوگی وہ جانتا ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں یہ کہتو رہا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں چالیس سال ہو گئے پچاس سال بیٹ گئے داڑیاں سفید ہو گئی اتحیات اللہ والسلوات پڑھ لیں خلا کے کائنات پروردگار عالم ساری دنیا کا خالق وہ ساری دنیا کو بنانے والا وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو اس کے القابات یاد کریں کسی دوسری زبان میں یاد کر کے اس کے سامنے بیان کریں وہ کبھی خوش نہیں ہوگا اگر اسے پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں کہ اللہمہ انہا نستعینو کا مطلب کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے ہمیں علم ہی نہیں التحیات للہ والصلاوات کا مطلب کیا ہے نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے ایک ہفتے میں ہمیں مکمل نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں آج اس آستان عالیہ سے یہ پیغام لے جائیں اگر برطانیہ اور امریکہ کے گورے انگریز غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ایک ہفتے میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یارو فلان پاکستانی مسلمان فلان ہندوستانی مسلمان بنگلہ دیشی مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اور میں نے اس سے نماز کا مطلب پوچھا اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگامے کیا عرض کر رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا کم از کم ہمیں اتنا کام تو کرنا چاہیے کہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کا ترجمہ کم از کم سیکھ لیں گے پھر دیکھیں نماز میں کتنا لطفہ آئے گا یہ پہلا مرکزی پوائنٹ ہے نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھ لئے ہوں گے تو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل دنیا کی خیالات سے پاک رہے ہیں بے شک سبحان اللہ کی سرور آئے گا نماز پڑھنے میں میرے عزیزو لیکن یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ٹکت ہے مسلمانوں کی جو سامنے آ رہی ہیں میرے عزیزو پانچ پرسنٹ شاید ہوں گے لوگ ایسے جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے میرے عزیز لیکن پچھانمہ پرسنٹ لوگ ایسے جن کو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ترجمہ ہی نہیں پتا پتہ نہیں کہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا میرے عزیزو تو کوشش کریں حضرت نے بتائے ایک ہفتے کے اندر آپ نماز کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں اب مفتی سلمان عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں پلیز بس دو منٹ کی ویڈیو ہو رہا ہے ان کی مفتی سلمان عزیز صاحب کی اس کو سن لیجئے مفتی سلمان عزیز صاحب کے بھی رہائی نہیں ہوئی ہے وہ سارے لوگ کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا رہا مفتی صاحب کا لیکن ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی ہے میرے عزیزو پہلی صاحب میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو خاص کر پک کے سچے نمازی ہیں ان کے لیے بڑا اہم پہگام ہے یہ اور آپ سب کے لیے بھی ہے تاکہ آپ کے دل میں ایسا کبھی گمان نہ آئے پلیز ایک بار مفتی صاحب کو سنیے آئیے دیکھتے ہیں ایک بزرگ تھے تیس سال تک انہوں نے پہلی صاحب میں کھڑے وکر نماز عدا کی تیس سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے جماعت تو دور کی بات ہے چھوٹنا پہلی چکبیر کبھی نہیں چھوٹی تیس سال تک تیس سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے ایک رکعت ہو گئی تھی اور تیس سال کے بعد سفیں بھر گئی تھی پیچھے جگہ ملی وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے تیس سال سے جو پابند تھا کہاں گیا کہاں گیا وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے گھر چلے گئے گھر جا کر مغرب پڑھیں گے عشاء میں آنے میں پھر ڈرد لگنے لگا کہ آپ کو پوری نماز نہیں نہیں گیا تھا لوگ سوچیں گے تیس سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے کہاں گئے تھے کہاں گئے عشاء میں بھی نہیں آئے عشاء میں بھی نہیں آئے اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں کہاں کیاں کہاں فلاں بزرگ جو تیس سال سے مسجد میں تکبیر اولہ کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائر ہیں تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں جا کر کے ملے کیا ہے طبیعت خراب ہو گئی حلیل ہو گئی کیا ہوا انہوں نے کہاں کچھ ہوا نہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں اور پھر پیچھے جگہ مل گئی پانچھے سفوں کے پیچھے میں نے سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی سف بھی نہیں ہوئی پہلی تکبیر بھی نہیں اس بزرگ نے کہا کس سے ہے تیس سال کی پابندی کرنے والے سے کہا میاں جاؤ پچھلے تیس سال کی پوری نمازیں قضا کر لو واپس دوبارہ پڑھ لو اعادہ کرو اس لیے کہ تیس سال جو تیو نے پابندی کی نمازوں کی وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے اس کا مطلب ہے کہ تیس سالوں تک جو تیو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لئے کی اللہ کے لئے نے کی تیس سال تیو نے نماز عدا کی ہے وہ اللہ کے لئے نہیں لوگوں کے لئے کی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آج کچھ ایسے حالات بنے ہوئے میں سب کو نہیں کہتا ہوں لیکن جس جس کے دل میں بھی یہ ہے کہ میں نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں پہلی صف میں لگتا ہوں تقویر پڑھتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا پاوند ہے تو لوگوں کے لئے نہیں میرے عزیز اللہ کی رضا کے لئے اگر آپ کبھی بھی نماز سے لیٹ ہو جائے بعد میں پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے میں تو ہمیشہ پہلے آنے والا آدمتاج میں لیٹ ہو گیا لوگ مجھے دیکھیں گے پتہ نہیں کیا ہوا آج کیا ہوا یہ کچھ نہیں لوگوں کی پروا نہ کریں آپ آپ پروا کریں اللہ اور اس کے رسول کی میرے حسیز کی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈا گیا نماز نماز قائم کرتے رہو برکت حاصل کرتے رہو اپنے ماباپ کی عزت کرو کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھو غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کرتے رہو کچھ لوگ کہتے ہیں ویڈیو والی لمبی بناتے ہو بھائی اس لمبی ویڈیو کے اندر کوئی بات مجھے ایسی بتا دو جو کام کی نہ ہو بھلی سے کچھ میں باتیں کرتا ہوں آپ سے گفتگو کرتا ہوں میں اس میں میری تھوڑی بہت اس میں ہماری تھوڑی بہت ویڈیو اس میں ہماری تھوڑی بہت بات لمبی ہو جاتی ہے وہ ایک کامینٹ کرتے ہیں چھوڑی اس بات کو انشاءاللہ مجھے امید ہے جو لوگ روزانہ دیکھتے ہیں ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ سلمان بھائی کیا کیا بتاتے ہیں پھر کلام بھی سناتے ہیں چلیے کلام کی بات آغید و کلام پڑھ دیں آج کا کلام کی دو لائن ہے شروع کا ایک شیر سنیے پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ایک شیر سنیں گے اللہ نے چاہا تو پورا کلام سن کے جائیں گے کیونکہ کلام کا ایک ایک شیر بڑا قیمتی ہے آواز کو نہ دیکھیں آپ اشعار کو دیکھیں کہ کیا شاعر نے لکھا ہے میرے عزیز اب پھر عمرے کی تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ یا تو کل یا پڑھ سو میں ایک ویڈیو اور آئے گی علماء اکرام کے ساتھ میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جو جو لوگوں نے جس جس نہ ہمارے بھائی نہ ہماری بہن نہ میں پڑچی لکھ کر کا ورڈسپ پر بھیجی ہے اور ایک پڑچی کے پیتالیس روپے بھی بھیجے ہیں الحمدللہ ایک ایک پڑچی کی کاؤنٹنگ الحمدللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے ورڈسپ پر جواب اسی لیے نہیں دیا ہے کیونکہ ٹوٹل سارے جو مطلب لیڈس آئی ہیں جتنے بھی آپ میسیج سبنا کمینڈ مطلب ٹوٹل جتنے میسیج آئے ہیں ورڈسپ پر ابھی کسی کا ہم نے کھول گیا نہیں دیکھا ہے اب ٹوٹل ایک طرف سے شروع کریں گے پڑچی بنانی اور سب کی جب پڑچی بن جائیں گی تب ہم آپ کو جواب دیں گے اور نہیں بھی دیں گے جواب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں پڑچی بنانی ہے کیونکہ تقریبا پندرہ سولہ سو لوگوں کے میسیج میرے پاس ورڈسپ پر پڑے ہیں اور باقی دوسرے ورڈسپ پر ابھی میں نے چیک نہیں کیے ہیں تقریبا میری نظر میں بھی سن کے جائیں اور جو ویڈیو آنے والی ہوں کچھ لوگ کہہ رہے کہ پیسے کیسے کریں گے کچھ لوگ کہہ رہے بھائی فوٹو کیسے بھیجیں گے ابھی آپ سمجھے ہی نہیں ہو تو انشاءاللہ کل یا پڑچو جو ویڈیو آئے گی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کا بٹن دبا کر رکھیں یوٹیوب پہ ہے جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو بھائی آپ جو ہے یوٹیوب پہ جائیں چینل کو سبسکرائب کریں سلمان رضا افیشل کو اور ہم سے جڑ جائیں اور عمرے والی اسکیم میں الحمدللہ آپ جڑنے کی کوشش کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہر غریب عمرہ کر سکے گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں نیت یہ ہے اللہ جنہوں کے حالات کو جانتا ہے بتانا چاہتا ہوں آپ سے ہماری نیت یہ ہے کہ ہر کوئی غریب عمرہ کر سکے میرے عزیزو آنے والے ٹائم میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ عمرہ کر سکے جنہوں نے کبھی ایسا خیال ہی نہ کر رہا ہو کیونکہ وہ مالو زرگو دیکھتے ہیں لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے اس شخص کو ہم عمرے پر بھیجوائیں انشاءاللہ آپ سب کے ذریعے سے چینل کے ذریعے سے الحمدللہ چلی بہت بہت شکریہ اب کلام سنیئے اور ایمان تازہ کر لیجئے یہ کلام شروع کرتے ہیں حقیقت میں وہ لطفیز دادی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفیز دادی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفیز دادی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سیدھ کو پہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو پہلایا نہیں کرتے سبین باتن شکر ہو جياد اور میں جو یاد مصطفی لطفی provinces نام لیواماں سے گھبرایا نینگیں کرتے نام لیواماں سے گھبرایا نینگیں کرتے آرے اولا سمجھ پورا نہ ہو جا ان کے روزے پر آرے اولا سمجھ پورا نہ ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو پہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ زندگی میں حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے کہیں مچھل کے یا رسول اللہ یہ درباری محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو پہلایا نہیں کرتے یہ درباری محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہ درباری محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے نہیں کرتے کہیں مجل کے سبحان اللہ محمد مصطفی کے باپا پھول ایسے ہیں محمد مصطفی کے باپا پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے جو بن پانی کے تر رہتے ہے مر جایا نہیں کرتے جو بن مانگے جو بن پانی کے تر رہتے ہے مر جایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو پھول ایسے ہیں ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں غلط پہ زندگی پایا نہیں کرتے اب آخری شئی کہیں مجھے 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 ایک بار اور کہیں سبحان اللہ مقتہ سنیں کہ جو ان کے دامن رحمت سے وہاں بستا ہے اے حمد جو ان کے دامن رحمت سے وہاں بستا ہے اے حمد دل کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے ہاتھ میں کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف پہ زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے جو یاد مصطفی سے دل کسی کے جو یاد مصطفی سے دل کبگت نہیں کرتے تو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاوں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بار کا ہم قبول کر لے میرے عزیزو آپ کا دل سے شکریہ تہہے دل سے شکریہ کہ آپ آخر تک رکھے رہے ہیں آپ میں سے جنا کتنے چلے گئے اور جنا کتنے آپ میں سے پتہ نہیں سیکڑو لوگ آخر تک کلام پورا سنتے ہیں جزاک اللہ اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا فرمائے اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے اللہ آپ کو عزیز و قارب جو جو بیمار ہے مولا بیماروں کو شفائی کاملہ عجیلتہ فرمائے اللہ آپ کی ہر دلی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دے آمین یا رب العالمین اللہ ہر مسلمان کی اور فلسطین کے بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مولا غیب سا مدد فرمائے مفتی سلمان عزیز صاحب کو یا اللہ ان کی بھی غیب سا مدد فرمائے جلد از جلد ان کو رہائی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ایک دوسرے میں مومن بھائی کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ